ارو بھئی جمعیت علماء کے بارے میں یار سوال کرو تم تو لے کے عجوددیہ کے بارے میں سوال نہ عجوددیہ میں جمعیت علماء کا دفتر ہے نہ کبھی میں گیا ہوں عجوددیہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو اتنے پردیش میں مدرسوں کے لے کر جانچ ہو رہی تھے اس پر آپ کو کہیں گے عجوددیہ کے اندر ہم تو خوش ہیں یار ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پچاس سال سے لڑ رہے تھے کیس عجوددیہ کا ہمارا کیس جانتے ہو کیا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیس یہ تھا کہ عجوددیہ کی بابری مسجد رام جنم بھومی کے مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے جانتے ہو یہ میں کیس رڑتا رہا ہوں میرے بڑے بھائی رڑتے رہے یہ تقریباً ستر سال یہ کیس رڑا کروڑوں روپیہ ہم نے خرچ کیا ہمیں یہ خوشی ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے تھے کہ یہ بابری مسجد مسجد کی جگہ ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے مسجد مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی آپ نے پڑھا کہا نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہہ دیا جنہوں نے تعلیٰ کھولا یا جنہوں نے یہاں بوت رکھا انہوں نے غلطی کی کہا نہیں کہا یہ بھی کہا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسجد اکھا رہے ہو دیتے ہیں کیا سمجھے ہم تو کامیاب ہیں ہم کہتے تھے کہ مسجد اپنی جگہ ہے جو مسجد مندر کو توڑ کر بنائی جائے گی وہ مسجد اسلام میں نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی جو میں کہتا تھا سپریم کورٹ نے وہی کہا کہ مسجد اپنی جگہ ہے رام مندر کے مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی کہ میں کہتا ہوں میں تو کامیاب ہوں آستا کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دے دیا دوسرے کو یہ ان کا کام ہے جو الزام بابر کے اوپر پڑھتا تھا آج وہ الزام موجودہ لوگوں کے اوپر پڑھ رہا ہے کہ مسجد کو لے کر انہوں نے مندر بنا دیا بابر اس الزام سے پڑھی رہے وہ ان سے مجھے کہو آ رہے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو آرے بھائی کسی کی بھی باری ہو تم نے ایک کے بارے میں پوچھا تھا میں نے جواب دے دیا تمہارے اندر ہمت ہے تو تم میری اس بات کی تردیت کر کے دکھ لاؤ مجھ سے آج کی میں مجھ سے پڑھ رہی ہے آج لہے جات کے بعد دوسرے کالیج میں دکھ لے کی بات کہہ جاری ہے نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے کی بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے اسکول اور کالیج کھولو اب بتائیے اس میں آپ کو کیا شکال ہے ہاں ہاں مجھے کر مجھ سے حلال پردیش میں بین کیا گیا اس میں پردیش سے اتر پردیش میں ہے کوئی حلال حلال کا مرکز بتاؤ ہے ارے بھئی جو کہاں ہے یہاں ہے ساری دنیا میں اتر پردیش میں کہاں ہے بتاؤ ہے وہ سب واقعات بات ہے دیکھیں جو مدر سے اگر جانچ ہو رہی ہے تو جو مدر سے گورنمنٹ سے لے کر پیسہ کھاتے ہیں ان کی جانچ ہے وہ مدر سے جو گورنمنٹ سے ایک کھوڑی نہیں رہتے ہیں ان کی کوئی جانچ ہے نہیں آئے فورن فنڈنگ ہو رہی بھی دیشی فنڈنگ ہو رہی ہے نہیں کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے کون بھی دیش سے آ رہا ہے فنڈنگ نہیں کر گئے تو آگر ہے دنیا یہاں دے گی کیا ہندوستان میں فنڈنگ کرنے بھالوں کی کمی آئے کیا ضرورت ہے باہر سے رہ کر کہاں نہیں کی پیسے کی بتائیے اور کچھ یا میں جاؤں گی